تو جی دوستو آج کے سائنسی دور میں بھی انسان کبھی کبھی ہزاروں سال کے مقامات یا ان کے دریافت کی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے نہ جانے ایسے کتنے ہی راز ہمارے اس زمین پر موجود ہے جو کہ ترقی آفتہ اور ٹکنالوجی کے اروچ کے زمانے میں بھی ہماری ذہانت کو چیلنج کر کے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کچھ تو قدرت کے چپائی ہوئے راز ہے جبکہ قدیم انسانوں تحزیبوں کے وہ راز بھی موجود ہے جو بے حد کاوشوں کے بعد جدید انسانوں کے لیے سربستہ حیرت ہے برحال یہ حقیقت اپنی جگہ کے انسان ابھی بھی ان کی اصلیت جاننے کی کوج میں لگا ہوا ہے آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی رازوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹی کیترا میگنزم کی یہ تباہ شدہ قدیم یونانی بحری جہاز سے ملنے والا ایک انٹی کیترا میگنزم نامی ایک آلہ ہے جو تقریباً ستارہ مائی انیس سو دو کو دریافت ہوا یہ تقریباً دو ہزار سال پرانا بتایا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس آلے کو دنیا کا پہلا کمپیوٹر بھی تسلیم کیا گیا ہے یہ آج کی جدید گڑیوں کے ڈائل سے مشابعہ ہے اور اس میں انہے کی طرح گرائیاں بھی لگی ہوئی ہے اس آلے کے ذریعے سورج کے نقل و حرکت کا حساب و کتاب لگا کر وقت کا درست اندازہ قائم کرنا بھی ممکن تھا اس آلے کی مدد سے نہ صرف سورج بلکہ چاند اور پانچ ڈیگر سیاروں کی گردش کا بھی حساب لگایا جا سکتا تھا اور اسی طرح اس میں کلینڈر بھی موجود تھا نیز یہ چاند کی گردش کے ساتھ ساتھ چاند گرہن کے آوقات کے تائین میں بھی استعمال ہوتا تھا دوستو اس کے ذریعے دھائیوں پہلے اجرام فلکی کے پیشی گوئی حساب و کتاب کو صحیح صحیح ظاہر کیا جانا بھی ممکن تھا یہ اولمپکس گیمز کے چار سال سائیکل کے حساب لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اس کا گیر نما نظام اس کے کثیر المقاصد استعمال کو آسان بناتا تھا یہ آلہ اتنے مستحد معلومات فراہم کرتا تھا کہ اس کے ایجاد کے اگلے ایک ہزار سال تک اس کے زیادہ بہتر آلہ نہیں بنایا جا سکا اس بنا پر اس کے متعلق یہ نظریات بھی گردش میں ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں تھا بلکہ کسی خلائی مخلوق کے دین تھی تاہم بشتر محققین اس نظریے سے بھی اتفاق نہیں کرتے البتہ وہ اس بات پر یقین ضرور کرتے ہیں کہ قدیم یونانیوں نے آخر کس طرح یہ آلہ بنایا کہ جو اپنے دور کے ترک کی کہلے ہاتھ سے بہت آگے کی چیز تھی دوستو اب ہم آپ لوگوں کو لے کر چڑھتے ہیں وینش مینیو سکرپٹ کی طرف چند صفات پر مشتمل یہ عجیب و غریب تحریر آج سے تقریباً چیز سو سال پہلے وسط یورپ میں لکھی گئی تھی لیکن دوستو محققین یہ بتانے سے ابھی تک قاصر ہے کہ اس تحریر کا کیا مطلب ہے بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کونسی زبان کی تحریر ہے کیونکہ یہ دنیا بر میں اپنی طرز کا واحد نمونہ ہی دستیاب ہے جس کے حروف کی مثال کسی بھی زبان کے حروف تحجی کے ساتھ نہیں ملتی اور بظاہر یہ حروف لائنی اور بائیدی سے دکھائی دیتے ہیں اس تحریر کے تقریباً دو سو چالیس صفات ملے ہیں جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ اوراک ابھی گمشدہ ہی ہے دوستو ان صفات پر اشاراتی نشان ہوئیوں کی زبان میں کچھ تحریر ہے اور بعض جگہوں پر تو ڈائیگرام بھی موجود ہیں محققین ہر سال اس کے نتنے ترجمے شائع کرتے رہتے ہیں مگر اب تک کوئی ترجمہ بھی ذہنوں کو مطمئن نہیں کر سکا اس ایک خیال کے مطابق اس دور کے عدویات کے بارے میں جدید معلومات پر مشتمل تحریر ہے لیکن اس میں دی گئی جڑی بوٹیاں اور پودوں کی تصاویر سے ان کو پہچانا نہ جا سکا کہ یہ پودے اور جڑی بوٹیاں کونسی ہے حالی ہی میں جب یہ تحریر کمپیوٹر میں ڈال کر مسنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے اس کو جانچنے کی کوشش کی گئی تو کمپیوٹر نے اسے ایک ایسی تحریر قرار دیا جو عبرانی زبان کے خفیہ کوڈ ورڈز میں لکی گئی تھی بہت سے محققین یہی نظریہ پیش کر چکے ہیں لیکن یہ تمام تر تحقیقیں اس تحریر کا صرف اسی فیصد ہی صحیح ہے جو عبرانی زبان کے حروف تحجی سے مل لے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو تحریر سامنے آئے وہ بے مائنی اور بے ربط جملوں پر مشتمل ہے اس سکرپٹ کا راز ایک راز ہی ہے اور ابھی تک کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکا دوستو اب بات کرتے ہیں پتریلی مرتبانوں کے میدان کی جو کہ انڈونیشیا کے قریب وجوار میں واقع جنوبی مشرق ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جو تقریباً چاروں طرف سے خوشکی میں گیرہ ہوا ہے اور جس کو کوئی سمندر نہیں لگتا وہ لاوس پیپلز ڈیموکریٹ ایمز ماؤنٹین بھی کہلاتا ہے لاوس کے پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہموار میدان دو ہائیکل پتریلی مرتبانوں سے الٹا دکائی دیتا ہے جس میں سے چند تو دس فٹ تک بھی اونچے ہیں یہ پتریلی مرتبان گزشتہ دو ہزار پانچ سو سال سے اس جگہ میں موجود ہے لیکن دوستو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ وہاں کیسے آئے کون لائے اور ان کو کس نے بنایا اور ان کا ادھر مصرف کیا ہے ان مرتبانوں کے پاس سے ملنے والی انسانی ہڈیوں کے بنا پر ماہرین بس صرف یہی اندازہ ہی لگا سکے ہیں کہ شاید یہ مردوں کو دفن کرنے کے کام آتے ہوں گے یا پھر گروں میں اپنی آخری ارامگاہ میں تدفین کے لیے پہنچانے جانے کے منتظر میتوں کے عارضی تدفین کے طور پر استعمال میں لائے جاتے ہوں گے دوسری جانب مقامی افراد ان مرتبانوں کے بارے میں اپنی ہی ایک قدیم داستان سناتے ہیں ان کے مطابق یہ مرتبان دراصل ان کے دوست ماورائی قوت اور جنات کے پینے کے جام ہے اور جب بھی ان مقامی قبائل کو ان جنات کی مدد سے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی تھی تو وہ جنات اس خوشی میں یہاں جشن فتح کے تقریبات کا احتمام کرتے تھے اور ان دیو حکل مرتبانوں میں پیتے رہتے تھے اور فتح کا جشن مناتے تھے اس پورے علاقے میں امریکہ اور ویتنام جنگ کے دور میں امریکی فضائیوں کی طرف سے برسائی ہوئے چیزوں جو کہ ایٹمز میں کلاتے ہیں بکرے پڑے ہیں جو کسی وجہ سے پٹ نہیں سکے اسی لئے حکومت نے پتریلی مرتبانوں والے میں سے صرف ساٹھ میدانوں میں سات لوگ کوئی لئے ہی کولہ ہوا ہے جو کہ ناخشگاوار واقع سے بچنے کے لئے ہے دوستو اب بات کرتے ہیں رومنڈ ڈوٹیکا کی تو رومنڈ ڈوٹیکا کیا ہے کوئی چیز یا کوئی ہتیار یا کوئی کلونہ یا پھر اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے کچھ ماہرین کے نزدیک یہ شاہد نجیومیوں کے استعمال کا کوئی آلہ ہے کیونکہ اس کے بارہ رخ یا پہلو ہے اور ہر رخ کے بیچ میں سراخ ہے جبکہ درمیان میں یہ کھوکلا ہے اس کے بارہ رخ شاید بارہ برجوں کا ظاہر کرتا ہے بہرحال حقیقت یہی ہے کہ پتر و یا کانسی سے بنائے جانے والے یہ چیز تقریباً سترہ اٹھارہ سو سال پرانی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی بھی راز معلوم نہ ہو سکا مختلف علاقوں سے ملنے والے اس عجوبے کا سائز ڈیٹ سے لے کے سوا چار انچ تک بتایا جاتا ہے اکثر پرانی تجوریوں سے ملنے کے باعث خیال ہے کہ اس دور میں یہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز سسور کی جاتی ہوگی دوستو اب بات کرتے ہیں ناسکالیس کی ناسکالیس زمین پر کھوٹ کر بنائے گیر ان اشکال کو کہتے ہیں جو بریعظم جنوبی امریکہ میں موجود ہے یہ پرندو جانورو کے پیروح کے مطابق ملک میں رہنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ انسانوں اور جومیٹری کی اشکال پر مشتمل ہے ان میں کچھ تو تقریباً بارہ سو فٹ پر طویل ہے ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ اشکال دائی ہزار سال قبل اس علاقے میں پہنچنے والی ناسکا تہذیب کے لوگوں نے بنائی تھی تاہم ان کو بنانے کے مقصد کے بارے میں ماہرین کی راہ مختلف ہے جو بظاہر ابھی تک ٹوز حقائق تک پہنچنے میں مددگار ثابت نہیں ہوئے ان اشکال کو زمین کے اوپری ہلکی رنگدار چٹانوں میں لکیر رکھوٹ کر زمین کی نچلی سطح کی گہری رنگ والی چٹانوں کے رنگ نما کر کے اجاگر کیا گیا ہے ان کی ان کو بنانے کے مقاصد کو کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی خلائی مخلوق کی اڑن کشتریوں کو زمین پر بحفاظت اترنے کیلئے رہنمائی فراہم کرنے اور علاقے کی نشاندہی کے لئے بنائی گئی تھی دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ علم نجوم کے حوالے سے بنائی گئی ہے یا ان کا تعلق فل کی اجرام کی گردش کے نظام اوقات سے ہے یہ تھا کہ یہ مبنی مذہبی علامات ہیں اور ان کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد مانگی جاتی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں تیونس ہراکولین کی جو تقریبا دو ہزار سات سو برس پہلے یہ مصری بندرگاہ یعنی تیونس بحر روم میں داخل ہونے کا ایک دروازہ بھی سمجھتے تھے پھر گردش دوران میں یہ اہم شہر وقت کے دھنلوں میں گم ہو گیا ہزار سال بید گئے اور براخل تقریبا دو ہزار سال میں یہ گھوٹا خورو کے ایک گروک کو سمندر میں اچانک کچھ دفن شدہ یہ پورا شہر دریافت ہو گیا یہ ایک مکمل شہر تھا جس میں پھل بھی تھے سولہ فٹ اونچے مجسمے بھی اور اس میں استداد آتی جانوروں کی شکل والے پتر کے تابوت جن میں ممیہ بھی موجود تھی غرز دیگر کے بہت سے ایسے ہی قدیم اجائبات اس شہر میں موجود تھے ماہرین اثار قدیم حیران تھے کہ آخر کیسے ایک پورے کا پورا شہر سمندر میں غرق ہو گیا تھا ان کا اندازہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں بیاک و وقت آنے والے سونامی زلزلے اور سمندر کی سطح بلند ہونے سے اس جگہ کی مٹی پگل کر دلدل میں تبدیل ہو گئی اور اگلے سات سو سال میں آئستہ آئستہ یہ پورا شہر مکمل طور پر زمین میں دھس گیا دوستو اب بات کرتے ہیں ڈاگو کی ڈاگو چکنی مٹی سے بنے انسانوں اور جانوروں کی شکلوں سے ملتے جلتے دس سے لے کر تیس سنٹی میٹر اونچے یہ مجسم جاپان میں چودہ ہزار سے لے کر چار سو سال قبل مسیح کے دور کے کہلائے جاتے ہیں جومن بنائے جاتے ہیں یہ زمانے جاپان کی بات ہے اور ان کی تاریخ بھی بہت زیادہ پرانی سمجھی جاتی ہے جرمون ماہرین سارے قدیمہ نے تقریبا اٹارہ ہزار مجسم دریافت کیے ہیں مگر بات وہی ہے کہ ان کو بنانے کا مقصد ابھی تک سمجھ سے باہر ہے ماہرین کا ایک طبقہ ان کو محض کلون قرار دیتا ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک یہ کوئی مذہبی اہمیت رکھتے تھے تاہم اصل بات ابھی تک راز میں ہی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سیکسی ہیولین کی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ پیرو کی طرف سے اس کو شامل کیا گیا ہے اور بریازم جنوبی امریکہ کے ملک پیرو تیزیب اور اس کے اجائبات کے لحاظ سے مالا مال ہے انکا انکا کے مشہور شہر کسکا میں پتروں کے چوکور ٹکڑوں سے بنا ہوا وسی و عریض امارت دھانچے میں بھی انہیں اجائبات میں سے ایک ہے جن کے بنانے کی وجہ سے ماہرین تہا لا علم ہے اس کی دریافت پر ماہرین اثار قدیمہ کا خیال تھا کہ شاہد یہ کوئی کلہ تھا لیکن بعد میں انہوں نے چند شوایط کی بنا پر اندازہ لگایا کہ یہ جگہ تقریبات مناکت کرنے کیلئے استعمال ہوتی تھی وجہ استعمال چاہے کچھ بھی رہی ہو مگر یہ بات ماننے کی ہے کہ اس کا طرز تعمیر حیران کن ہے کیونکہ ان پتروں کو بہت خوبصورت کے ساتھ کاٹ کر انتہائی مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمع جمع کر یہ تعمیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پتروں کو جوڑنے کیلئے کوئی مسالہ یعنی سمٹ کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی تھی اسی طرح ہی اگرچہ یہ پتر بہت آرام سے ایک دوسرے پر جمع ہوئے ہے لیکن ان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے تعمیر کرنے والوں نے کوئی خاص ڈیزائن تخلی کرنے کے لئے مختلف شکلوں کے پتر کاٹے اور ان سے اس کا یہ ڈیزائن بنایا یاد رہے کہ اس دور کی ٹکنالوجی کے لحاظ سے سو ٹن تک وزن کے پتروں کو اوپر اٹھانا اور اس تانہ ایک دوسرے پر جمع کر کوئی چیز تعمیر کرنا بجائے خود ایک رازی ہے کہ اس دور میں یہ کام کیسے سر انجام دیا گیا ہوگا کیونکہ یہ تعمیر نویں سے لے کر تیرویں صدی کے دوران کی گئی ہے اس لئے سیکس کے ہیولائیمن ایک قدیم اور تاریخی راز اور عجوبہ ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر پسند آئیے تو شیئر ضرور کریں لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں